بھائی نے ایک سوال کیا کیا حران کو چومنا اس کے حقوق میں شامل ہیں تو یاد رکھیے حران کو چومنا نا اس کی حقوق میں ہیں نا اس کی حرمت میں ہیں لوگ سمجھتے ہیں اس کی حرمت نہیں حران کو چومنا درست نہیں یاد رکھی صالح صالحینی کبھی حرامونک کو چومانیں ایک زمانہ تھا ہمیں اندر باہر چومتے اندر کی قبر پر چومتے سائیڈ سے چمتے ادھر سائیڈ سے چمتے یہ سائیڈ سے چمتے پیچھے سے چمتے اور پھر رکھتے ہیں اس کو یہ تقدس خوران کا ثابت نہیں ہے جو ثابت تقدس ہے وہ چھوڑ دیا جو نہیں ہے اس کو ہم نے تھام لیا مثال کے طور پر خوران ایک چیز ہے لوگ اس کو چمتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جائے نماز جس پر نماز پڑھتے ہیں وہ جا نماز اگر میلی ہو جائے تو وہ اس کو دھو نہیں سکتے اس لئے کہ اس کا پانی نالی میں جائیں گا پھر اور چونکہ وہ دھولتی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں جبکہ جا نماز بچھانے کی ضرورت تب آتی ہے جب زمین خراب ہو اور گندی ہو اگر ویسا نہیں ہے تو آپ نیچے پڑھ لیجئے بلکل صاف ہے ضرورت نہیں اس کو جا نماز ہے ٹھیک ہے تو یہ نماز کا تقدس نہیں ہے کہ جا نماز ضروری ہے پھر اس پر اس کو دھونا نہیں ہے اس کا پانی اس میں نہیں جانا گندگی اس کو لگتی ہے وہ آپ بلکل دھو سکتے ہیں تو قرآن کا یہ تقدس نہیں ہے کہ اس کو آپ چومیں یہ اس کا حق بھی نہیں ہے بلکہ کچھ علمانہ نے کہا یہ غلط عمل ہے جو قرآن کے ساتھ کیا ہے آپ اس کو چومتے ہیں اپنا لواب لگاتے ہیں آپ اس کو چوم رہے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں اس کی مصف خراب ہوں گی اس کی پرنٹ خراب ہوں گی تھوڑے دن میں ٹھیک ہے اس کو چومنا اس کے تقدس نہیں ہے صالف صالحین سے اس کو چومنا ثابت نہیں ہے لہذا اس کو آپ ایسا من نہ کریں اس کے ساتھ